بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دوہزار پندرہ میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جسے عالمی شورہ کہا گیا جہاں فیصلے باری باری کیے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے میں ابتداء سے شروع کرتا ہوں انیس سو پنچانوے میں حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے امیر کے تقرر کے لیے ایک شورہ تشکیل دی تو مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کو ان کی کم عمری کے باوجود شورہ میں شامل کیا گیا مولانا سعید صاحب کو شورہ میں شامل کرنے کے پیچھے نظام الدین کے بزرگ علماء کی حمایت تھی خاص طور پر ندوت العلماء کے علماء جن میں مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ شامل تھے اور مظاہر العلوم کے ممتاز علماء نے کہا کہ مولانا سعید میں انہیں مولی علیہ السلام کا جذبہ اور مولی عصف صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم دکھائی دیتا ہے حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت میں مولانا سعید صاحب کو شورہ میں شامل کیا یہی وہ مقام ہے جہاں سے سیاست شروع ہوئی حالاکہ حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ مولانا ابراہیم دامت و برکاتہم اور مولانا احمد لات دامت و برکاتہم کو بھی شامل کیا جائے لیکن کئی درخواستوں کے باوجود انہیں شامل نہیں کیا گیا آپ سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ شورہ کا مقصد مشورہ دینے والے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن ان دونوں کو بطور مشیر بھی شامل نہیں کیا گیا جو بہت معنی خیز ہیں اس وقت لوگوں نے سوال اٹھایا کہ حضرت نے غیر عالی بھاجی عبدالوحف صاحب کو کیوں شامل کیا لیکن ان دونوں علماء کو کیوں نہیں دنیا کو بیس سال بعد اس بات کا ادراک ہوا جب یہ دونوں علماء بلاخر عالمی مرکز نظام الدین سے الہدہ ہو گئے بہت سے بڑے علماء حضرت مرائی نام الحسن رحمت اللہ علی کی بصیرت پر حیران رہ گئے اگر انہیں انیس سو پنچانوے کی شورہ میں شامل کیا گیا ہوتا ہے تو حالات بہت مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ حال ہی میں بینگلور مرکز میں دیکھا گیا کہ اب ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی اپیل ہو رہی ہے اور ہم سایہ ممالک میں مولانا خرشید کے ساتھ تصویری نشستیں ہو رہی ہیں اب ہم اصل نقطے کی طرف آتے ہیں انیس سو پچانوے سے کچھ غیر علماء کا ایک گروپ جن میں کچھ علیگر سے اور کچھ بینگلور سے عالمی شورہ بنانے کے لئے کام کرنے لگا انہوں نے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس شورہ کے قیام کے لئے بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر کیا لیکن حضرت نے ڈٹ کر ان کی بات نہیں سنی حضرت کی واحد رہنمائی مولانا سعید صاحب دامت و برکاتوں تھی اور آپ انیس سو پچانوے کے بعد کیے جانے والے فیصلوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا سعید صاحب کی مہر ان پر تھی مثال کے طور پر مولانا علیمیہ کا تحریر کرتا مقدمہ والی منتخبہ حدیث مستورات کے گروہوں کے متعلق فیصلہ اور دیگر کئی فیصلے اس سے صاحب ظاہر ہوتا تھا کہ مولانا سعید صاحب قیادت کا بوجھ اٹھا رہے تھے علیگڑ کے کچھ لوگوں کی بڑی شکایت یہ تھی کہ پروفیسر حضرات کو نظام الدین میں کوئی عہدہ نہیں مل رہا تھا انہوں نے بہت شکایات کی کیونکہ مولانا سعید صاحب نے مکمل ڈھانچہ تبدیل کر دیا تھا صرف علماء کرام کرسی پر بیٹھتے اور پروفیسر نیچے بیٹھ کر ان کی بات سنتے ہیں مولانا سعید صاحب کی دلیل یہ تھی کہ علماء کی بات صحابہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوتی ہے اور پروفیسر اپنے تجربات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں دوہزار پندرہ میں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی جب دس افراد کی ایک کانسل کی تجویز پیش کی گئی جہاں ستر کی تبدیلی سیاسی پارٹیوں یا اقوام متحدہ کی طرح ہوتی یہ تجویز انیورسٹیوں کے تجربے کار پروفیسروں کی طرف سے تھی اگر مولانا سعید صاحب ان کا مطالبہ مان لیا ہوتا تو وہ سب سے بڑے گنہدار ہوتے اور اللہ کا عذاب آتا کیونکہ اس نئی شورا میں سیاست داخل کی گئی تھی تبلیغ میں اکثر کہا جاتا ہے مشورے سے پہلے کوئی بات نہیں اور مشورے کے بعد کوئی بات نہیں اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی نیت خراب ہے اور اس سیاست میں ملوث ہے دوہزار پندرہ میں جب مولانا سعید صاحب سے عالمی شورا کو قبول کرنے کے لئے کہا گیا تو مشورے سے پہلے ہی مشورا ہو چکا تھا لہٰذا مولانا سعید نے اسے مسترد کر دیا آباد میں اس ٹیم نے مشورے کے بعد فیصلے کیے جس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا بینگلور مرکز میں انجیو کی طرح کام ہو رہا ہے جو اچھی بات ہے میں عالمی شورا کو مشورا دوں گا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے کھانا فراہم کرے مکانات بنائے غریبوں کی مدد کرے انہیں اپنی تنظیم رجسٹر کرانی چاہیے اور نظام الدین مرکز سے دور رہ کر اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے میں ذاتی طور پر عالمی شورا کو چندہ دوں گا ہم سب تعاون کریں گے کیونکہ انیس سو پچھینوے میں امیر کا انتخاب نہیں ہوا تھا اس لئے دوہزار پندرہ میں یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا اور اگر یہ دوہزار پندرہ میں نہ ہوتا تو یہ دوہزار تیس تک ضرور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم سنت کو چھوڑ دیا گیا تھا امیر کا تقرر مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم نے اس سنت کو زندہ کیا اور اب اللہ کے فضل سے قیادت کا کام پھر سے مولی الیاس کے راستے پر واپس آ چکا امیر کی صورت میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں حضرت مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں امیر کا تقرر کرے تاکہ مستقبل میں کوئی اختلاف نہ ہو اور میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹا آحل ہو پرہزگار ہو اور اکثریت کی حمایت اس کے ساتھ ہو تو اسے امیر بنایا جائے جیسا کہ مولانا یاد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولی عصف کو امیر مقرر کیا حضرت نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک قابل عالم دین ہے امت کا درد دل میں رکھتا ہے اور اکثریت عصف کے ساتھ وابستہ ہے تو اس بارے میں بالکل فکر نہ کرے اور اپنے بھائی کاشف عبداللہ کے لئے دعا کرے جو آپ کو اس قسم کے خطوط کے ذریعے اہم معاملات سے آگا کرتے رہتے ہیں آپ کا بھائی کاشف عبداللہ نہیں دہلی